اور فرما رہے ہیں آپ تو اسلام سے کوئی مذہب سے پہلی بات تو ہے کہ کوئی خاص انٹریسٹ نہیں ہوتا کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ہمارے لیے تو یہ مدرسہ کھلاوا ہے بنامِ حسین یہ امام بہاں نہیں یہ قلعہ ہے یہ مستحکم قلعہ ہے بادشاہ قلعہ بنواتے تھے پرانے زمانے میں سلاتین بڑے بڑے قلعہ بنواتے تھے پتھر کے ہی مضبوط عمارتیں جنہیں قلعہ کہا جاتا ہے لشکر ٹکرا ٹکرا کے چلے جائیں قلعہ کا کچھ نہ بگڑے یہ مجلس نہیں ہے یہ قلعہ ہے یہ امام بارہ نہیں ہے یہ قلعہ ہے چاہنے والے جہاں جاتے ہیں قلعہ بنا لیتے ہیں آپ نے دیکھا بنی عباس ٹکرا آئے ختم ہو گئے بنی امیہ ٹکرا آئے ختم ہو گئے ترک و تاتار ٹکرا آئے ختم ہو گئے نہ کسی کا تاج رہا نہ کسی کا تخت رہا نہ کسی کی سلطنت رہی نہ کسی کی دولت رہی نہ کسی کی اختدار رہا نہ کسی کی حکومت رہی نہ کسی کی فوج رہی نہ کسی کا لشکر رہا نہ کسی کا عسکر رہا نہ کسی کا نام رہا نہ کسی کا نشان نہا نہ کسی کی قوت رہی نہ کسی کا خاندان رہا تاریخ کا ورغ جو الٹا تو یہاں بھی حسین وہاں بھی حسین تو مذہب کے معاملے میں لوگوں کو لوگ گمراہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں میزگائیڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے تجزیہ کروں تو آپ بھی تائید کریں گے تو شہرت ہے شہرت کسی بھی بات کی شہرت ہو جائے کسی معاملے کا پروپیگنڈا کر دیا جائے توجہ چاہ رہا ہوں اور بابی بلا کا مجمع ہے ایسا وہ بڑے ڈیفرینسز ہیں سنیے گا بڑے ڈیفرینسز ہیں بڑے اختلافات ہیں مسلمانوں میں بڑے جھگڑے ہیں میں نے جب انیلائز کیا تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا جو بات کل چھوڑی تھی جھگڑے نہیں ہیں جھگڑا آئے سنیے گا ڈیفرینسز نہیں آئے ایک ڈیفرینسز ہے ساری عمارت کی بنیاد اسی پہ ہے کون سے ڈیفرینسز ہیں آپ بتائیے جو لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں بڑے ڈیفرینسز ہیں فرقوں میں بڑے اختلافات ہیں تو ذرا دو چار کے نام بھی تو لیجئے کاغس قلم لے کے بیٹھئے جب ہی سمجھ میں آئے گا یوں سمجھ میں نہیں آئے گا بھئی کون سے ڈیفرینسز ہیں کیا اختلافات ہیں آئیے شروع سے چلیں اسلام میں جو مین چیز ہے اور جو اسلام کی اساس ہے جو فاؤنڈیشن ہے جو اسلام کی بنیاد ہے اور جو اسلام میں سب سے بڑا ہے وہ کون ہے اللہ سارے مسلمان کہتے ہیں سارے انبیاء یہی کہلوانے کے لیے آئے میں شہادت دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اس وحدہولہ شریک کے کوئی اللہ نہیں ہے کوئی ایسا مسلمان ملا جو کہے ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں اب دیکھیں میری گفتگو شروع ہو رہی ہے کسی ملک میں کسی فرقے میں کہیں کوئی آپ کو ایسا مسلمان بھی ملا کہ جس نہ کہو جناب میں اللہ کو نہیں مانتا تو آپ کہیں ہاں ایک مسلمان مجھے ملا تھا آپ کہیں گے جو اللہ کو نہ مانے مسلمان ہی کہاں ہوا تو اللہ کو سب مانتے ہیں نا کہاں اللہ کو سب مانتے ہیں تو لیس کا نشان بنا دیجئے کہ اختلاف نہیں ہے توجہ چاہ رہا ہوں سب یونائٹ ہے نا سب اللہ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے ہیں رسپیٹ کرتے ہیں کہاں ٹھیک ہے اب آپ اسلام کی چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں گنتے چلے جائیں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو کوئی اٹھ کے کہے کہ صاحب یہ اختلاف ہے اور یہ اختلافات ہیں مسلمانوں میں پہ کچھ سامنے کا جو محف ہے اسلام کا اللہ کو سب مانتے ہیں اسلام میں ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کعبہ جو کہ بیت اللہ اللہ کا گھر کوئی صاحب ایسے ہیں جو اللہ کا گھر نہ مانتے ہو کعبے کو بیت اللہ کو سب مانتے ہیں کہ نہیں یا یس کہیے یا نو کہیے تو ٹھیک ہے نشان بنا لیجئے کوئی جھگڑا نہیں ہے دیکھیں ڈیفرنسز کی بات ہو رہی ہے اللہ کو سب مانتے ہیں بیت اللہ کو بھی سب مانتے ہیں ایک اور بڑی امپارٹنٹ چیز ہے اسلام میں کتاب اللہ قرآن مجید کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ جو نہ مانے مسلمان ہی کہاں کہ قرآن کو بھی سب مانتے ہیں تو یہاں بھی اس کا نشان بنائیے اللہ کو سب مانتے ہیں قرآن کو سب مانتے ہیں کعبے کو سب مانتے ہیں اب نبوت سب کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مگر میں ذرا اس مسئلے کو پھیلانا چاہتا ہوں آدم سے خاتم تک کوئی ایک نام بتائیے جسے کوئی مسلمان نہ مانتا ہو یا کوئی فرقہ نہ مانتا ہو کہ آپ میں فلا کنٹری میں کچھ لوگ ہیں وہ جناب یونس کو نہیں مانتے وہ جناب یوسف کو نہیں مانتے کسی بھی نبی کا نام نبوت کا مطلب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور یہ سب اس نے بنائے اس کے بنائے ایک لاکھ چوبیس ہزار آپ کی سمجھ میں آ چکے ہیں ان اللہ استفا اللہ نے چنا نبوت کو سب مانتے ہیں ہاں سب مانتے ہیں قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے کوئی منکر قیامت ہے نہیں ابھی تو ایک بھی کراس نہیں بنا سب یس میں جا رہا ہے قیامت میں اختلاف ہے سواجہ چاہ رہا ہوں میں ثابت کروں گا اس ممبر سے ڈیفرنس ہے ڈیفرنسز نہیں آئے آپ نے دیکھا اللہ کو سب مانتے ہیں نبوت کو سب مانتے ہیں قرآن کو سب مانتے ہیں قابعہ کو سب مانتے ہیں قیامت کو سب مانتے ہیں اچھا بھائی جو نماز کا منکر ہو وہ اٹھے کہا تو ابا تو ابا کون ایسا ہے نہ پڑھنا ہو رہے ماننا ہو رہے نماز کو سب مانتے ہیں کہ نہیں کیا نماز میں اختلاف ہے نہیں روزے میں اختلاف ہے نہیں حج میں اختلاف ہے نہیں زکاة میں اختلاف ہے نہیں ماں باپ کی اطاعت میں اختلاف ہے پڑوسی کے حق میں اختلاف ہے یتیم و بیوہ کی مدد میں اختلاف ہے جنت کو سب مانتے ہیں کہ نہیں جہنم کا اقرار ہے طوبہ کا اقرار ہے کوسر کا اقرار ہے سلسبیل کا اقرار ہے ہوروں کا اقرار ہے ملائکہ کا اقرار ہے لوہ و قلم کا اقرار ہے سرات کا اقرار ہے میزان کا اقرار ہے جزا کا اقرار ہے سزا کا اقرار ہے کہاں ہیں اختلافات بھئی سامنے کی باتیں میں آپ کے سامنے پڑھنا ہوں کہاں ہیں اختلافات یعنی یہاں کے معاملے کو بھی سب مان رہے ہیں وہاں کے معاملے کو بھی سب مان رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ ڈیفرنسز نہیں آئے ڈیفرنس آئے اختلاف آئے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اختلافات نہیں آئے اختلاف آئے ورنہ جو ادھر ہے وہ ادھر ہے جو ادھر ہے وہ ادھر ہے توحید ادھر ہے تو ادھر بھی ہے رسالت ادھر ہے تو ادھر بھی ہے قرآن ادھر ہے